آج میں سرما جی نمکین مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں یہ مووی ریسک پور جی کی آخری مووی ہے ان کی دیت ہو جانے کی وجہ سے ان کا کریکٹر آگے کنٹینیو کیا ہے پریس راول جی نے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے برجنگ گپال سرما جی سے جو کہ دلی میں رہتے ہیں مکسی کمپنی میں اسسسٹر ممنیجر کی پوسٹ پر ہیں جن کی آج ریٹائرمنٹ ہے جو کہ وہ دو سال پہلے لے رہے ہیں اور آج انہیں بی آر ایس دیا جا رہا ہے اس ریٹائرمنٹ سے سب خوش تھے پر سرما جی نہیں تھے ان کو پتا تھا ان کی لائف بورنگ ہونے والی ہے سٹوری آگے جاتی ہے چارمین نے جہاں پر سرما جی کھانا بنا رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ سرما جی کی وائف نہیں ہے اور ان کے دو بیٹے ہیں بڑے بیٹے کا نام رنکو ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام بنسی ہے رنکو نے ایم بی اے کیا ہے وہ اب کسی کمپنی میں جوب کرتا ہے بنسی کالیج میں فائنل ایئر کر رہا ہے اور ساتھ میں وہ ڈانس سیکھ رہا ہے سرما جی کی لائف ریٹائرمنٹ کے بعد بورنگ ہو چکی ہے کیونکہ ان کے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں ہے سرما جی کو کھانا بنانے کا بہت سونک ہے ان کی وائف کی جب دیت ہوئی تھی اس کے بعد سے سرما جی ہی کھانا بنا رہے ہیں اب سرما جی کی پوری فیملی ایک فنگشن میں جاتی ہے جہاں پر سبھی لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہاں پر سبھی لوگ سرما جی کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرنا چاہیے وہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ سرما جی نے چوری شپے جمعہ کلات جوائن کی تھی پر انہوں نے وہ جمعہ کلات چھوڑ دی ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ انہیں شوپ کھول لینی چاہیے سرما جی ان کی باتوں کو سیریس لے لیتے ہیں ان کا بیٹا انہیں کہتا ہے کہ کوئی کچھ بھی بولے ان کی بات نہیں ماننے آپ کو صرف آرام کرنا ہے نیکس سین میں ہم رنگو کی گلفرنڈ کو دیکھتے ہیں جس کا نام ارمی ہے وہ دونوں ایک ہی کمپنی میں کام کرتے ہیں ارمی رنگو کے ٹیفن کو ہر روز کھاتی ہے کیونکہ اسے سرما جی کے ہاتھ کا بنا کھانا بہت اچھا لگتا ہے یہاں پر وہ دونوں سیٹل ہونے کی بات کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں انہوں نے ایک فلیٹ بھی دیکھ رکھا ہوتا ہے اب اگلے سین میں سرما جی کے دوست چڑھا جی کو دکھایا جاتا ہے وہ بھی ریٹائرڈ ہیں انہوں نے اپنی بورنگ لائف کو ایکسپٹ کر لیا ہے سرما جی کہتے ہیں میں ایسی بورنگ لائف کو ایکسپٹ نہیں کروں گا آگے انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا تھا اس لئے اب انہیں آئیڈیا آتا ہے کہ وہ چارٹ پکوڑی کی دکان لگائیں گے اور اس کی تیاری کرنے لگتے ہیں اس کے بعد کئی پرکاری کے پکوڑے بناتے ہیں الگ لگ ڈس تیار کرتے ہیں جس کے بعد سب ڈسیں اپنے بیٹوں کو کھلاتے ہیں انہیں بھی سب ڈسیں اچھی لگتی ہیں لیکن جب وہ پتہتے ہیں کہ چار پکوڑے کا کورنر کھولنا چاہتے ہیں ان کے بیٹے منع کر دیتے ہیں رنگو کہتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو آرام اور مجھے کرنے چاہیے نہ کی کوئی کام سرمہ جی سوچتے ہیں کب تک ایسے ہی جینا پڑے گا پھر یہ سارے باتیں اپنے دوست کو بتاتے ہیں ان کے دوست نوکری کرنے کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں سرمہ جی نوکری کی تلاس میں نکل جاتے ہیں لیکن سار سال والے آدمی کو کون نوکری دینا چاہے گا اس لئے انہیں کوئی نوکری نہیں ملتی اس لئے وہ بچوں کو ٹیوسن بڑھانا سٹار کر دیتے ہیں لیکن انہیں یہ کام جزتا نہیں دوسری طرف رینکو اور ارمی ایک فلیٹ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور انہیں یہ فلیٹ پسند آ جاتا ہے جس کے بعد وہ اس ڈیل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہاں کے ڈیلر کے پاس جاتے ہیں اور اس فلیٹ کے پیپر تیار کروانے لگتے ہیں دوسری اور سرمہ جی کا نوکری کا سٹرگل ابھی بھی جاری تھا جہاں ان کا دوست چڑھا جی انہیں عجیب عجیب نوکریان سجیسٹ کرتا ہے جو سرمہ جی کو بالکل بھی پسند نہیں آتی جس کے بعد اپنے ایم ڈی کو کول کرتے ہیں ایم ڈی بھی ان کی کول کو ریسیب نہیں کرتے ایک رات رنکو پارٹی سے گھر آتا ہے اپنے پاپا سے کہتا ہے کہ اس کا پرموسن ہونے والا ہے اس لیے چاہتا ہے کہ اس گھر کو بیچ کر فلیٹ کھرید لے لیکن سرمہ جی منع کر دیتے ہیں تمہاری ماں کی اس گھر سے ارتھی اٹھی تھی میری بھی اس گھر سے ارتھی اٹھے گی اس لیے وہ تو گھر کو چھوڑ کر نہیں جانے والے اگلے دن سرمہ جی اور چڑھا جی کو گردوارے میں دیکھتے ہیں چڑھا جی کہتے ہیں کہ ان کے ریلیٹیو کے جان ست سنگ ہے اچھا کھانا بنانے والے کو ڈھونڈ رہے ہیں سرمہ جی صاف انکار کر دیتے ہیں لیکن چڑھا جی کے جد کرنے کے بعد سرمہ جی کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے اگلے دن اپنے بچوں کے لیے کھانا بنانے کے بعد ست سنگ میں جانے والے تھے پورے اٹھیار ہوتے ہیں ان کے بیٹوں کو سک ہوتا ہے پر انہیں کہتے ہیں کہ میں کہیں نہیں جا رہا ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں بچوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ کہیں نہیں جا رہے اس کے بعد جس گھر میں ست سنگ ہونا ہے وہاں پر جاتے ہیں نوکر گیٹ کھولتا ہے پوچھتا ہے کون ہو جس لیڈی نے ست سنگ کروانا تھا وہ دیکھ کر تھوڑی حران ہوتی ہے کی باورچی سوٹ بوٹ پہن کر سوٹکیس لے کر کیوں آیا ہے سرمہ جی کھانے کی لسٹ کے حساب سے کھانا بنانے لگ جاتے ہیں اور طویبہ وینہ اور اس کی سلی آ جاتی ہے وہ دونوں سرمہ جی کو کام کرتے ہوئے دیکھنے لگتے ہیں سرمہ جی بہت ہی اچھے طریقے سے کھانا بنا رہے ہوتے ہیں اور فینلی سرمہ جی نے اپنے کھانے کو تیار کر لیا ہوتا ہے نوکر کے ہاتھ ان کے پاس بھیجتا ہے سرمہ جی سنتا ہے کہ نیچے سے آواجیں آ رہی ہیں اس لیے سرمہ جی دیکھنے جاتا ہے کہ آخر وہاں ہو کیا رہا ہے لیکن جہاں پر سرمہ جی دیکھتے ہیں کہ کوئی سرسنگ نہیں ہو رہا بلکہ جہاں پر کٹی پالٹی چل رہی ہوتی ہے تو سرمہ جی گسے میں وہاں سے نکلتے ہیں اور چڑھا جی کو کول کرتے ہیں اسے بہت سارا بلا بلا بولتے ہیں تو چڑھا جی سرمہ جی سے کہتے ہیں کہ اسے بھی لاسٹ ٹائم پر پتا چلا کہ وہاں پر سرسنگ نہیں کٹی پالٹی ہونے والی ہے کول کٹ ہو جانے کے بعد سرمہ جی کے پاس فون آتا ہے جو کی وینہ اور اس کی دوست نے کیا ہوتا ہے وہ سرمہ جی کے کھانے کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تک ایسا کھانا نہیں کھایا وہ کہتے ہیں کہ اگلی کٹی پالٹی میں بھی ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا چاہتے ہیں اس وقت رنکو آ جاتا ہے اپنے پاپاوں سے پوچھتا ہے کہ سوٹ بوٹ پینکر کہاں گئے تھے سرمہ جی کہتے ہیں کہ وہ ایک انجیو میں جا کر آ رہے ہیں اگلے دن سرمہ جی کو چڑھا جی ملتے ہیں سرمہ جی چڑھا جی کو بہت سناتے ہیں پر چڑھا جی کہتے ہیں یہ برا کام نہیں ہے یہ تمہارے آرٹ ہے تمہیں یہ کام کرنا چاہئے سرمہ جی کو یہ بات ٹچی لگتی ہے وہ وینہ جی کو کال کرتے ہیں اگلی کٹی پالٹی میں کھانا بنانے کو تیار ہو جاتے ہیں کچھ دنوں بعد پھر سے کٹی پالٹی ہوتی ہے وہیں ساری فرینڈز آئی ہوتی ہیں سرمہ جی کھانا بنانے کے لئے جاتے ہیں وینہ سرمہ جی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ پیسلی بار جو کھانا بنایا تھا بہت ہی اچھا تھا جس کے بعد سرمہ جی اپنی بنائی دال کو ٹیز کرتے ہیں جس میں انہیں نمک تیج لگتا ہے وہ وینہ کو بھی دال چیک کرنے کو کہتے ہیں وینہ بھی کہتی ہے نمک تھوڑا تیج ہے اس لئے سرما جی اپنی بہن کو کول کرتے ہیں اور اس کا سلیوشن پوچھتے ہیں تو ان کی بہن کہتی ہے دال میں کچھا علو ڈال دو سبھی لیڈیز کو کھانا پروسہ جاتا ہے ان کو بھی یہ کھانا اچھا لگتا ہے لیکن سرما جی کو ڈر تھا دال میں نمک تیج ہے جب وینہ دال کو ٹیسٹ کرتی ہے انہیں نمک تیج نہیں لگتا سرما جی گھر جانے کے لئے اوٹو کا ویٹ کر رہے تھے وہاں اوٹو نہیں آ رہا تھا تھوڑی دیر بعد وہاں پر وینہ جی آتی ہیں اور انہیں لفٹ دیتے ہیں جہاں پر ان دونوں کے بیچ کچھ باتیں ہوتی ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وینہ کے ہسپنٹ کے کار ایکسیڈنٹ میں دیتھ ہو گئی ہے وہ اب اکیلی ہی اپنے بیجنس کو سمالتی ہے جس کے بعد سرما جی اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں اور سرما جی بہت ہی خوش ہوتے ہیں سرما جی کو پیسوں سے کوئی مطلب نہیں تھا بس انہیں کام ملنا چاہیے تھا انہیں گھر پر بیٹھ کر لائف نہیں جینی تھی جب اپنے گھر میں کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ خوش لگ رہے تھے ان کے بیٹے انہیں ایسے دیکھ کر کافی زیادہ حران تھے کی ان کے پاپا اتنے زیادہ خوش کیسے ہیں کٹی پالٹی میں کھانا بنانے کے لئے کول آتی ہے وہ چومین بنانے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں سرما جی پہلے اپنے گھر میں چومین بناتے ہیں ان سے چومین اچھی بنت جاتی ہے رنگ کو ڈیلر سے بات کر رہا ہوتا ہے جس سے وہ فلیٹ لینے والا ہے لیکن اس فلیٹ کو لینے میں کچھ دکت آ رہی ہوتی ہے کٹی پالٹی میں آج ایک تھیم رکھی ہوتی ہے سبھی لیڈیز نے سکول یونی فوم پہنی ہوتی ہے وہاں پر رو بی نام کا ایک آدمی ہوتا ہے جو کی وینا سے بات کر رہا ہوتا ہے اور سرما جی یہ دیکھ کر تھوڑے جیلس فیل کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد سرما جی کے پاس رو بی وینا آتے ہیں رو بی سرما جی کے کھانے کی تریف کرتا ہے وینا کہتی ہے ستارہ طریق کو رو بی کے گھر پالٹی ہے آپ وہاں پر سارے کھانے کو ارینج کرو گے سرما جی منع کر دیتے ہیں اور اپنی ڈائری نکال کر کہتے ہیں کہ اس طرح طریق کو تو میں بی جی ہوں پر ڈائری میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوتا وینا ڈائری مانگتی ہے تو سرما جی کہتے ہیں میں ٹائم نکال لوں گا سب سیلفی لیتے ہیں وہ سب سرما جی کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں اب سرما جی رو بی کے گھر پہنچ جاتے ہیں کھانا بنانے کے لیے اور انہیں اس طرح کام کرتے دیکھ کر رو بی انہیں گلے لگا لیتا ہے اور انہیں تھینکیو کہتا ہے رنگو اور ارمی کو دیکھتے ہیں جو کی کیک لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں آسرما جی کا بڑے ہے جہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس گھر کو لینے میں کچھ دکت آ رہی ہے ارمی کہتی ہے اس کے فادر اس معاولے کو سوٹ آؤٹ کر دیں گے لیکن رنگو ان سے ہیلپ نہیں لینا چاہتا اس کے بعد سب کو سرما جی کا بڑے سیلیبریٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں سب لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں سرما جی کا بانجا ایک ویڈیو کو دیکھ کر جور جور سے ہسرا ہوتا ہے اس ویڈیو کو ٹی وی پر چلاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سرما جی کچھ لیڈیز کے ساتھ ناگین ڈانس کر رہے ہوتے ہیں ایسا کرتے دیکھ کر رنگو بہت زیادہ راج ہو جاتا ہے اور سرما جی بھی سرمندہ ہو جاتے ہیں اور سب کے چلے جانے کے بعد رنگو اپنے فادر سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ وہاں پر کیا کرنے گئے تھے سرما جی بتاتے ہیں کہ وہاں پر میں کھانا بنانے کیا تھا وہ سب بہت اچھے ہیں وہ میری رسپیکٹ بھی کرتے ہیں لیکن یہ کام رنگو کو بالکل پسند نہیں آتا وہ سرما جی کے اوپر چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں انہیں یہ کام کرنا نہیں چاہئے اور طبیہ بنسی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے انہیں جو کرنا ہے انہیں کرنے دینا چاہئے ان کی بھی لائف ہے رنگو اپنے پاپا سے کہتا ہے کہ بنسی فیل ہو گیا بنسی کہتا ہے میری صرف ایک بیک آئی ہے بنسی بھی پاپا کو بتا دیتا ہے کہ رنگو نے ایک فلیر دیکھ رکھا ہے اور وہ وہاں پر چلا جائے گا یہ ساری باتیں سننے کے بعد سرما جی اداس ہو جاتے ہیں اب اگلے دن سرما جی سارے کام گسے میں کرتے ہیں اور اپنے کام کے سمان کو انہیں کے سامنے پیک کرتے ہیں اور وہ نکل جاتے ہیں اب سرما جی اور وینہ کیٹی پارٹی سے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں سرما جی کافی زیادہ اداس لگ رہے تھے اس لیے وینہ سرما جی سے پوچھتی ہے کہ آپ اتنے اداس کیوں ہو سرما جی سب کچھ بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ساری باتیں اپنے بیٹے سے سپائی تھی اس لیے میرا بیٹا میرے سے نراج ہے اور جب سرما جی گھر پر پہنچتے ہیں تو رنگ کو کسی سے چلا چلا کر بات کر رہا ہوتا ہے سب ارمی کے گھر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد سب ہی لوگ ارمی کے گھر جاتے ہیں سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ارمی کے فادر پوچھتے ہیں کہ اس فلیٹ کا کیا ہوا رنگ کو کہتا ہے کچھ پرابلم آ رہی ہے جلدی ہی پرابلم کو سوٹ آؤٹ کر دوں گا ارمی کے فادر کہتے ہیں کہ میرے سے کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو مانگ سکتے ہو مجھے اس فلیٹ کے بارے میں کافی زیادہ نالج ہے سب گھر آ رہے ہوتے ہیں سرما جی کو رنگ کو اداس لگ رہا تھا سرما جی پوچھتے ہیں آخر پرابلم کیا ہے لیکن رنگ کو انہیں کچھ بھی نہیں پتاتا لیکن کافی زیادہ کہنے پر رنگ کو کہتا ہے کہ اس نے پندرہ لاکھ میں ایک فلیٹ کھریدا تھا پر کسی پرابلم کی وجہ سے یہ پیسے اٹک گئی ہیں اب سید فلیٹ بھی نہ ملے رنگ کو اس فلیٹ کو لینے کے چکر میں سب سے ملتا ہے لیکن اسے سب جگہ سے ناکام جا بھی ملتی ہے رنگ کو بیلڈر اور ڈیلر دونوں کے پاس کول کرتا ہے لیکن دونوں ہی کول رسیو نہیں کرتے اورمی ایک ہی بات بار بار بول رہی تھی کہ میرے فادر سے ہرپ لے لینی چاہیے تھی رنگ کو اسے الٹا سیدھا بول دیتا ہے اورمی گسا ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب رنگ کو کافی زیادہ سرا پی لیتا ہے وہاں وہ ڈیلر سے ملنے کے لیے جاتا ہے لیکن جہاں پر ووچ وین روک لیتا ہے پر رنگ کو جبردستی کرنے لگتا ہے جس کے بعد اس کی وہاں پر لڑائی ہو جاتی ہے سرمج جی کو دیکھتے ہیں جو کہ کھٹی پالٹی میں ہوتا ہے وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ آج ان کا لاسٹ دے ہے کیونکہ ان کی بیٹے کی سادھی ہونے والی ہے اس میں میں بیجی رہوں گا بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی پولیس ٹیشن سے کول آتی ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے رنگ کو ایریسٹ کر لیا گیا ہے اور یہ سب بات سننے کے بعد وہ سب ہی لوگ پولیس ٹیشن جاتے ہیں وہاں جا کر سب سے پہلے رنگ کو سے ملتے ہیں جو کی کافی زیادہ پٹا ہوا تھا سرمج جی انسپیکٹر سے ملنے جاتے ہیں جو کی تب ڈیلر سے بات کر رہا تھا انسپیکٹر سب ہی کو بار جانے کو کہتے ہیں لیکن وہ سب اس کی بات نہیں مانتے سب بولنے لگتے ہیں وینا ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے تب ہی لیڈی کانسٹیبل آ کر بائل سین لیتی ہے اسے قارن موائل ٹوٹ جاتا ہے سرمج جی ڈیلر سے لڑنے لگتے ہیں ڈیلر کا بھی موائل ٹوٹ جاتا ہے اور سرمج جی رنگ کو کو لوگ اپ میں بند کر دیتے ہیں لیڈیز کو سائیڈ میں بٹھا دیتے ہیں بینسی اور چڑھا جی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سرمج جی نے چوری چھپے اس سے موائل کو اپنے پاس رکھ لیا تھا اب سرمج جی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے وہ کسے کول کریں وینا اس سارے سے ایک نام بتانے کی کوسج کرتی ہے کچھ ٹائم بعد سرمج جی کو سمجھ آ جاتا ہے وہ نام ہوتا ہے رو بی کا سرمج جی رو بی کو کول کرتے ہیں اب رو بی پلیس ٹیشن پہنچ جاتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رو بی کوئی عام آدمی نہیں ہے جہاں پر رو بی رینکو اور سرمج جی کو سڑوا لیتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رو بی وینا کا جی جا ہے اب بار آ کر رو بی رینکو سے ملتا ہے اور اسے ایک فلیٹ کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگلے ہفتے وہ ڈیلر سے جا کر مل لے رو بی سرمج جی پنسی گھر جا رہے ہوتے ہیں رو بی ان سے معافی مانگتا ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے جہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے اس مووی کی سٹوری لائن کافی سنپل تھی پر ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور اس مووی کا سکرین پلے بھی کافی زیادہ اچھا تھا اور ریسی کپور جی اور پریس راول جی نے اس کریکٹر کو کافی اچھے طریقے سے نبایا ہے ریسی کپور جی اس دنیا میں نہیں رہے ان کی یہ آخری مووی ہے اور ان کی یہ آخری مووی کافی زیادہ بہترین بنی ہیں ان کے نبائے کے کافی سارے کریکٹر مجھے اچھے لگتے ہیں اور یہ مووی ایک میسیج بھی ڈیلیور کرتی ہے کہ ہمیں میسان لائف میں کام کرتے رہنا چاہیے مہان ایک رفان کھان نے کہا تھا جندگی چلتی رہتی ہے دن مہنے بن جاتے ہیں مہنے دھیرے دھیرے سال بن جاتے ہیں کیونکہ میں صدت سے کام کرتا رہتا ہوں میں ملتا ہوں آپ کو اگلی سٹوری میں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی پلیس کمنٹ کر کے بتانا اور ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں کچھ نیا لے کر تب تک کے لیے بائی ٹیک کیئر ٹینکیو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے